ام شانتی ام شانتی ام شانتی توڑا سا کوئی ایک لائن ہنٹ دیتا ہے اور طرح تارا اندر سے نکل آتا ہے ہے اندر رکھا ہوا لیکن جس چھڑ کوئی پوچھتا ہے نا اسی دن اسی سمائے ہم صرف خوج لانے لگتے ہیں اور ایک بار کسی سے پوچھا آج بابا نے وردان میں کیا کہا اس نے کہا آج کا وردان تو باتی مجھ پوچھو بہن سندر وردان تھا میں نے کہا ٹھیک ہے بتا دو کیا کہا تو کہا آج کا وردان آج کا وردان تو اتنا سندر تھا اتنا سندر تھا کہ بات مت پوچھو میں نے کہا وہ تو میں نے سن لیا ابھی بتاؤ کیا کہا تھا آج کا وردان آج کا وردان تو اتنا بڑیا تھا اتنا سندر تھا کہ وہ اندر ہی سما گیا ہے آج کا وردان تو اندر سما جائے لیکن باہر بھی جیان کی باتیں دوسروں کو بھی تو سنائیں تو جب ہم بابا کی مرلی سنگٹھن میں سنتے ہیں پیار سے سنتے کو بابا آپ کئی بار نوٹ کیا ہوگا بابا مرلی کے آرم میں ایک مہاواق اچارن کرتے ہیں کہ بچے آتم افیمانی ہو کر بیٹھے ہو تو جب ہم مرلی سنیں تو پورا آتما بن کر کے بیٹھ جائیں بابا میرے سے باتی کر رہے ہیں کہ بچے آج یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اس پرکار سے مرلی اچھا آپ چاہتے ہیں کہ مرلی کی پوائنٹ ہمیں یاد رہے نہیں چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں سارے لوگ اچھا ایک سنا دیتا ہوں آج کل میں مرلی کیسے لکھتا ہوں آپ لکھیں گے نا تو آپ کو ضرور یاد رہے گا روز کی مرلی سے آپ میٹھے وچھے وردان سلوگن لکھتے ہیں بہت اچھے بات ہے لکھو لیکن اس پرکار سے بھی لکھ سکتے ہیں مرلی سے روز سات سوتر نکالیں سات باتیں کم سے کم اور آپ نکالتے ہیں تو یہ لکھ رہے کی ایک کیول ہمیں مرلی سے پوائنٹ نکالنا نہیں لیکن کرنا ہے کیا کرنا ہے جو بابا نے کہا وہ تو پہلا آپ ہیڈنگ ڈالیے ایسوری مہاواک کے آپ کو اس دن کی مرلی سے جو آپ آپ کو لگ جائے اندر میں بات جو آپ کے امنگ ڈسا کو بڑھا دے خسی کو بڑھا دے وہ ایسوری مہاواک کے نیچے نوٹ کر لو پھر دوسرا آج کی مرلی سے سوامان آپ کو میں بتاؤں اس پرکار آپ نوٹ کریں گے نا تو بہت سارے آٹھ دس سوامان پچاس سوامان ساٹھ سوامان بہت سارے نکال لیکن آپ کو ایک ہی نوٹ کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ میں جاتے ہیں ایک بھی نہیں ہو پاتا ہے ایک پوائنٹ لکھو لیکن وہی لکھنا جو کرنا ہے تو دوسرا آج کی مرلی سے سوامان تیسرا ہے آج کی مرلی سے یوگا بھیاس یوگ کی سندر میں بابا نے کیا کہا آج کی مرلی سے دھارنا باتیں بہت سارے نکالے گی لیکن آپ کو کیا نوٹ کرنا ہے جو کرنا ہے اس دن دھارنا پچوا آج کی مرلی سے چنتن یہ بہت بہت بڑیا اگر آپ چاہتے ہو مجھے یوگ کا سکھ ملے میں دوسروں کو گیان سنا ہوں تو یہ بہت انگفورٹنٹ ہے روز کی مرلی سے چنتن ایک پوائنٹ لے کر کے اس کے اوپر چنتن کرنا اس کا بھاو اپنے سبدوں میں نوٹ کرنا چھٹا آج کی مرلی سے سیوہ سیوہ کے سندر میں بابا نے آج کیا کہا اور ساتھوہ ہے آج کی مرلی سے سوہ چیکنگ تب ہی یہ ساتھو باتیں نکلیں گی پھر آپ دیکھیں گے آپ کو مرلی کی پوائنٹ بھول نہیں سکتی کیونکہ آپ نے خود محنت کر کے نکالا ہے نا ایک آگرچت ہو کر سنے ہیں تو مرلی کے اوپر ویسیس دھیان